آج صبح ارز کر رہا تھا کہ اب اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے اور بھی ہمارے بڑے مسئلے ہیں لیکن ان کے حکم کی تانیل پہ میں حاضر ہوں اور ساری قوم کو ایک پیغام دینا چاہنا تھا ہم ایک زندہ قوم ہیں ہمیں تنہا نہیں کیا جا سکتا ہمیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آنے والے دن انشاءاللہ پاکستان کے ہیں اور ہم عمران خان کی قیادت میں اس کو آگے لے کے جائیں گے اگر انڈ میں کوئی انٹیریر پہ سوال ہوا تو میں حاضر ہوں اور نا اور ٹکو آچھا تینکیو میری مارک جی شیخ صاحب یہ جو ساری ایک جنگ ہے ظاہر انٹیریر منسٹری اس کو لیڈ کر رہی ہے اور ایک یہ جب ہم بات کرتے ہیں ہائیبرڈ وار کی یا یہ فیفت جنریشن میڈیا وارفیر کی تو بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے فیک نیوز کے اوپر کیا ضرورت ہے اور باقی چیزوں کے اوپر کیا ضرورت ہے تو یہ جو بھی میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا یہ دوبارہ آپ کو ایک صرف ریمائنڈر ہوگا دوبارہ یاد دہانی ہوگی کہ کیسے پاکستان کے اندر ایک فیفت جنریشن ہائیبرڈ وار اور میڈیا وار کا ہمیں سامنا ہے اور کیسے فیک نیوز جنریٹ کی جاتی ہیں باقاعدہ ایک بہت بڑے سٹیٹ لیول کے اوپر یہ نہیں ہے کہ کوئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو خود ہی سارے معاملات کر رہے ہیں بہت طاقتور ایجنسیز جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں ریاستیں جو ہیں وہ کھیل کھیلتی ہیں اور اس کے بعد کیسے اس معاملے کو آگے بڑھائے جاتا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پورا منظر نامہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح جب طریقے لباک کی تحریک چل رہی تھی تو کس طرح اس کو ہندوستان سے سپورٹ ملی اور بہت ٹویٹس کی گئیں سوشل میڈیا ایک وارفیر قائم کیا گیا اور ظاہر ہے کہ وہ جو طریقے لباک میں یہاں پہ جو لوگ شامل تھے ان کا تو ایک اپنا عقیدے کی بنیاد کے اوپر احترام کی بنیاد پہ شامل ہوں گے لیکن ہم کس طرح سے استعمال ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اس کی ایک مثال وہ تھی اور آج یہ جو کچھ آپ کے سامنے چیزیں ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ذرا ڈسپلی بھی کر دیجئے ٹی وی کے اوپر بھی تاکہ لوگوں کو ایک نظر بھی آ جائے نیوزیلینڈ کا دورہ جب کینسل ہو رہا تھا تو اس وقت ایسی او کا سمٹ جاری تھا اور وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کی تقریر ہونے والی تھی اور اس سے تقریباً پندرہ منٹ پہلے مجھے باکستان سے یہ میسج گیا کہ یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ دورہ کینسل کر رہی ہے اور چونکہ میں بلکل پی ایم سب کے پیچھے بیٹھا تھا تو مجھے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ میسج پی ایم تک دے دیں لیکن میں نے جو سوچا اور ہم نے آپس میں مشروع کیا مہت تھے میں تھا اور پرائم منسٹر صاحب کا جو پرسنل سٹاف تھا اور شامی مکریشی صاحب تھے تو ہم نے آپس میں مشروع کیا اور ہم نے کہا کہ اس خبر کو ابھی پی ایم کو نہیں دیتے ان کی تقریر ہو جائے تو پھر ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کو دسٹریکشن جو ہے وہ نہ آئے تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی بڑی ایک دسٹریکشن تھی پاکستان کے لئے اور پھر پاکستان کے عوام کے لئے اتنا پاکستان کا جو we were looking forward to this tour اور بالکل ایک دن پہلے جو ہے وہ اس tour کو اس طریقے سے ختم کیا گیا اور اس سے بڑا ایک پاکستان کے لوگوں میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ابھی تک بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر عمیمی طور کے اوپر لوگ بہت نراز ہیں اس دورے کی کینسلیشن سے یہ کیسے ہوا اس کا background کیا ہے کیوں نیوزیلینڈ کی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں دورہ ختم کر دینا چاہیے یہ کچھ حقائق جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انیس اگست دو ہزار اکیس وہ پہلی تاریخ ہے جبکہ ایک فیک فیس بک پوسٹ کریٹ ہوتی ہے احسان اللہ احسان کے نام سے سو آئی و ٹرائی ٹو مکس انگلیش انڈ اردو بہت کچھ حقائق جو ہوا کچھ حقائق جو ہوا اس کو جو ہے وہ دیکھ سکے ایکیس کو یہ فیس بک کریٹ ہوتی ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے اگر آپ کو ہمیں دے بھی دیا ہے یہ فیس بک پوسٹ کریٹ ہوئی میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں احسان اللہ احسان کے نام سے یہ اکاؤنٹ جو ہے بنایا گیا the new ziland cricket board and the government should not send their cricket team to Pakistan because the security situation in Pakistan is not good as far as I know a global jihadi organization IS جو دائش جس کو ہم کہتے ہیں is looking for a big target in Pakistan that target could be new ziland cricket team so that he can attract the attention of the media and to prove its presence in Pakistan I know the jihadi organization IS will be angry with me after this post of mine but I like cricket and I am not in favor of attacking the game I have said what I had to say now it is the turn of the new ziland cricket team and government to think very seriously احسان اللہ احسان ایک سپوکس پرسن for TTP and JUA سو پہلی پوسٹ جو create ہوئی وہ 19 اگست 2021 کو فیس بک کیوں پر یہ create ہوئی بڑی انٹرسٹنگ اس کے بعد event ہے 21 اگست 2021 کو سو 21 آگست 2021 ابھی نندن مشرا ہے جو بیورو چیف ہیں سنڈے گارڈین کے یہ ایک ہندوستان کا ایک اخبار ہے سنڈے گارڈین انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم may face terrorist attack in پاکستان یہ اس نے آرٹیکل create کیا وہ احسان اللہ احسان کی اس فیک پوسٹ کی بنیاد کے اوپر یہ آرٹیکل جو ہے وہ create کیا گیا اب یہ جو ابھی نندن مشرا ہے جو سنڈے گارڈین کے بیورو چیف ہیں انٹرسٹنگلی ان کے بہت strong links جو ہیں وہ ملتے ہیں امراللہ سالے سے جو کہ افغانستان کے former نیس ہیں اور امراللہ سالے کے پاکستان کے بارے میں خیالات جو ہیں وہ آپ سب جو ہے آپ کو ان کا پتہ ہے سو پوسٹ آتی ہے انیس اگست کو اکیس اگست کو اس کے اوپر ہندوستان میں یہ آرٹیکل پوسٹ کیا جاتا ہے کہ نیوزیلینڈ ٹیم جو ہے وہ انڈر تھریٹ چوبیس اگست آ جاتا ہے چوبیس اگست دو اکیس کو مارٹن گپٹل جو نیوزیلینڈ کے آپ کو بتائیے ان کی جو بیگم ہے ان کو ایک ایمیل ملتی ہے ایمیل آئیڈی ہے طریقے لباق at protomail dot com طریقے لباق at protomail dot com کی ایک آئیڈی سے جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیگم کو ایک ایمیل جنریٹ کی جاتی ہے اور ان کو یہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ مارٹن گپٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا مارٹن گپٹل وائف ریسیوز ایمیل from طریقے لباق at protomail dot com threatening to kill مارٹن گپٹل وائل on tour exploitation اس کے اوپر جب تحقیق ہم نے کی انویسیگیشن کی تو ہمیں اس کے اوپر کچھ ایمیل ملے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایمیل کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے ایفلییٹی نہیں تھی کسی ایسی ایمیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ایمیل اکاؤن was generated at one five ایم چوبیس اگست دوہزار اکیس کو دوبارہ درہ میں بتا دوں آپ کو یہ ایمیل اکاؤن چوبیس اگست دوہزار اکیس کو رات ایک بج کے پانچ منٹ کے اوپر کریئیٹ کیا گیا اور گیارہ بج کر 69 منٹ پہ صبح اس ایمیل سے یہ ایمیل جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیوی کو یہ ایمیل جو ہے وہ کی گئی انٹرسنگلی اس ایمیل اکاؤنٹ سے اب تک صرف ایک ہی ایمیل جنریٹ ہوئی ہے اور وہ ایمیل ہے جس سے مارٹن گپٹل کی جو بیگم ہیں ان کو بتا کہا گیا کہ ہم ان کو پاکستان میں جو ہے وہ قتل کر دیں گے اب ایک اور یہ جو میل ہے یہ پروٹون میل سے بھیجی گئی بہت سارے لوگ جو کہ سوشل میڈیا کو سائبر سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں ہم کو بتا ہے کہ جو پروٹون میل ہے وہ سیکیور سرویس ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اب ہم نے اس کو انٹرپول کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس میں ہمیں اسسٹ کرے اور اس میں ہمیں بتائے کہ یہ ایمیل کیسے گنریٹ کی اب یہ چوبیس اگست دو اکیس کا واقعہ ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اکیس اگست دو اگست کو آرٹیکل آتا ہے اس سے پہلے انیس اگست کو احسان کی ایک فکر جو میر ہے وہ آتی ہے ان تمام واقعات کے باوجود نیوزیلین ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتی وہ پاکستان آ جاتا ہے نیوزیلین ٹیم دیسپائیٹ اول سیکیورٹی جس طرح سے ہمارے انٹریر منسٹر صاحب نے شیخ حشی صاحب نے اس طرح کی کہ اتنی فوجیں نہیں ہوتی ملکوں میں جس قسم کی ہم نے ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کی اور نیوزیلین کی فوج نہیں جتنی کہ ہم نے اپنی فوج ان کی سیکیورٹی پہ لگائی اور ایک بڑی بھرپور انٹریر منسٹری نے اور اس سے پہلے کابینہ کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی اور میں نے بلکہ شیخ صاحب کو کہ جتنی آپ سیکیورٹی دے رہے ہیں یہ تو لوگوں کو نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو دی سپٹیمبر گیارہ اور بارہ کو نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے نیوزیلینڈ ٹیم آرائیوز ان پاکستان سپٹیمبر الیون ان ٹویل اور پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں چارٹرڈ فلائٹ سے وہ آتے ہیں دو بجے دوپہر کو وہ پہنچتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کے جو میمبرز ہیں وہ بارہ سپٹیمبر دوزار اکیس کو پہنچتے ہیں سو مین ٹیم جو ہے وہ پہلے ایک دن آ جاتی ہے دو بجے اپنی چارٹر پہ اور جو ٹی ٹوینٹی کے ہیں وہ بارہ تاریخ کو آ جاتے ہیں ایک دیٹیلڈ پروگرام انٹیئر منسٹری جو ہے وہ ان کا ایشو کرتی ہے اس میں ان کا پورا جو ہے کہ وہ ہٹل سے کیسے نکلیں گے ہٹل کی سیکیورٹی کیا ہوگی ایک بہت ڈیٹیلڈ پروٹوکول دو ہیلیکاپٹر جو ہیں انٹیئر منسٹری نے لگایا بہت ڈیٹیل پروٹوکول انہوں نے ایشو کیا اور اس کے بعد جو پریکٹسنگ سیشنز تھے ان کا سکیئیویل جو ہے وہ ایشو کیا گیا تیرہ تاریخ کو نیوزیلینڈ کی ٹیم سرینہ سے نکلی اور پورا اسلام آباد سے نکلی چار بجے پاکستان کرکٹ ٹیم بھی پہنچی اور دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی آپ یہاں پہ دوبارہ جس ٹو پوائنٹ آٹ کہ جو پچھلے آپ کے ٹھریکٹس ہیں وہ چوبیس اگست کے اکیس اگست کے اور انیس اگست کے وہ موجود ہیں ان کو کوئی کسی نے سیکیورٹی جو نیوزیلینڈ کی سیکیورٹی ہے انہوں نے ہماری سیکیورٹی نے سارا اس کو دیکھ لیا اور کہ یہ فیک ہیں اور وہ سارے آگے پہلی پریکٹس انہوں نے کی تیرہ طریق کو انہوں نے چار بجے سے لے سات بجے تک جو ہے ساڑھے سات بجے تک جو ہے رو پنڈی کرکٹس کی کوئی جو تھرٹ alert ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا ٹیمیں وہاں سے واپس آئیں اگلے دن پھر ٹیم جو ہے وہ واپس نیوزیلینڈ کی اور پاکستان کی ٹیم سٹیڈیم گئی پھر تین گھنٹے پریکٹس کی اسی پروٹوکول میں جو کہ ہیلی کوپٹر سارا کچھ کر کے کوئی وہاں پہ ایشو نہیں ہوا اگلے دن جو تھی وہ چھٹی کی اور اس کے بعد اگلے دن میک سے ایک دن پہلے پھر سارا پریکٹس سیشن ہوا اور کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں تھا کچھ نہیں تھا کوئی ایسی معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا سترہ سپٹیمبر کو نیوزیلینڈ کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کنسرن آیا ہے اور انہوں نے سترہ تاریخ کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریبا صبح ساڑھے دس بجے اس خواہش کا اظہار کیا ساڑھے دس گیارہ بجے کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں یہ اس کے بعد جو ہماری انٹریئر کی سیکیورٹی ٹیم ہے ہماری جو پی سی بی کے سارے جو لوگ ہیں اسلام آباد کی جو ساری انتظامیہ ہے وہ ایجنسیز سب لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ وہ تھریٹ ہم سے شیئر کریں کہ تھریٹ آخر آپ کو ملا کیا ہے تو ایکشلی جو سیکیورٹی ٹیم یہاں پہ نیوزی لینڈ کی تھی وہ بھی اتنی ہی نابلت تھی جتنے کہ ہمارے لوگ تھے کیونکہ یہاں پہ کوئی جنریٹی نہیں ہوا تھا سو انہوں وہ ہم سے کچھ شیئر جو ہے وہ نہیں کر سکے اور بارہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اس کے بعد جس طرح سے وزیراعظم صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی وہاں پہ ان کو ہم نے یہ بتایا اور ساتھ ہی رمیز راجہ صاحب کی پی سی بی کے جو ہمارے چیئرمن ہیں اور جو باقی حضرات ہیں ان کی یہ درخواست دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے ان سے بات کریں وہاں سے پی ایم صاحب نے باہر نکل کے ان سے بات کی ریسپشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی اور لیکن انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ اس وقت اگر آپ ٹور کینسل کریں گے تو یہ بڑا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا ایک بڑا غصے والی بات ہوگی اور یہ اس سے ایک تلخی پیدا ہوگی عوامی صدا کے اوپر لیکن جو پرائم منسٹر صاحبہ تھی انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کرٹیکل انفومیشن ہے کہ جو یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا بارہل وہ ٹور کینسل ہو گیا ٹیم جو اب اٹھارہ سپٹیمبر دوہزار اکیس کو انٹرپول ویلنگٹن نے انٹرپول اسلام آباد کو ایک ایمیل جو ہے اس کب کہا کہ یہ ایمیل جو ہے وہ ملی ہے اور وہ ایمیل ملی حمزہ افریدی سیون ایٹ ڈبل نائن ایٹ جی میل ڈاٹ کام سے چھے بج کر پچیس منٹ پہ نیوزیل لائن نیوزیل آن کے ٹائم کے مطابق اب ہم نے یہ جو حمزہ افریدی کی جو پوسٹ ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ سنا دیتا ہوں Dear New Zealand cricketers Dear New Zealand cricketers You did wrong to go to Pakistan And now see what will happen What happens to you Your cricket team is not going anywhere now In every place the bomb will be placed From hotel to your flight And my men will not forgive you They are coming New Zealand Pakistan Zindabad Allahu Akbar This email has been placed New Zealand's team New Zealand's time 6.25 minutes 18 September 2021 And Pakistan's time 11.25 minutes 17 September 2021 Hamza Afridi 7899 At Gmail.com Acha This email ایمیل was sent from an associated device in india using vpn showing ip address location of singapore ہندوستان سے کی گئی vpn پر جب کام کیا ہم نے تو this email was sent from an associated device in india using vpn showing ip address location of singapore ہندوستان سے کی گئی vpn لگا کے اور جو vpn کی location تھی اس کو change کیا گیا to singapore the device rmx 1971 reallum used 13,000 email ids except اچھا یہاں پہ یہاں پہ میں بتا دوں یہ جو device ہے جس سے یہ email سب سے پہلے دوبارہ just to لوگوں کو جن کو تھوڑا سا disconnect ہو گئے ہوں گے ایک email id generate کی گئی حمزہ افیدی کے نام سے اس کے پندرہ منٹ کے بعد اسی email id سے یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو thread generate کیا گیا اور یہ جو email id ہے یہ ہندوستان سے vpn کے ذریعے کی گئی جس میں location بدلی گئی singapore شروع کیا گیا انٹرسٹنگلی جس device سے یہ email بھیجی گئی اس device کے اوپر تیرہ اور ids ہیں یعنی جس device سے یہ email generate ہوئی حمزہ افیدی کی اس کی تیرہ اور ids ہیں اور وہ تیرہ کی تیرہ جو ids ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہیں جس میں زیادہ تر جو 12 emails جو اور اس ids کے ساتھ affiliated ہیں وہ انڈین اور ہندی ناموں کے اوپر ہیں ان میں فلموں کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ emails create کی گئی ہیں اور تمام جو emails ہیں وہ actually ہندی film industry اور دوسرے ڈراماز اور music ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں صرف ایک نام ان میں different ڈالا گیا ہے وہ ہے حمزہ افیدی کا نام just to show کہ یہ email جو ہے یہ پاکستان سے جو ہے وہ generate کی گئی ہے اور جان بورز کے حمزہ افیدی کا نام use کیا گیا تاکہ اس کو وہ ایک مل سکے کہ یہ پاکستان میں ایک جو ہے وہ terrorist threat جو ہے وہ موجود ہے یہ جو mobile device ہے یہ august 2019 میں انڈیا میں launch کی گئی یہ device کا بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو جو دیکھ لیا ہے جو موبائل sim ہے وہ پچیس سپٹیمبر 2019 کو register ہوئی ہندوستان میں اور اس کا جو سنگلر جو user ہے وہ بھی identified ہے social media correlation exploitation revealed that possible user of this email ID is an indian om karparkash mishra from mumbai maharashtra so again here comes a very strong indian link unfortunately that the device that was used to send a threat to new zealand team actually belonged to india the guy's name is om karparkash mishra he is from mumbai maharashtra and a fake id of hamza afridi was used hamza afridi seven eight double seven eight nine nine at gmail.com was used to send a threat to new zealand team but actually this threat was sent from mumbai maharashtra timing and text of the threat email suggests that the threat was not the reason for cancellation of the tour but was issued after the cancellation to malign pakistan and substantiate the security concern of new zealand and other touring countries basically and now they have requested interpol for provision of detail about دونوں کے جو ایک جو تحریکے لباک ہے پروٹون میل ڈاٹ کام ہے اور دوسرا جو ایمیل آئی ڈی حمزہ فریدی کا جو ہے اس کا دونوں کو اب انہوں نے اپروچ کر رہے ہیں اس کو انٹرپول کو کہ وہ اس کے اوپر مزید تحقیقات ایف آئی اے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کرے سو پریمیریلی یہ جو ایک پوری فالس تھریٹ تھی جس کے اوپر ہوا کیا گیا اور یہ سارا تھریٹ جو ہے یہ انڈیا سے جنریٹ ہوا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی یہ بتا دوں کہ ویسٹن ڈیز کی کرکٹ ٹیم دسمبر میں پاکستان آ رہی ہے ابھی سے ہی ایک تھریٹ ویسٹن ڈیز ٹیم کو ایشو کر دیا گیا اور ویسٹن ڈیز ٹیم کو جو تھریٹ ایشو کیا گیا ہے اس کی بھی ایمیل آئی ڈی چیک کریں وہ ہے احساناللہ احسان اٹروٹون میل ڈاٹ کام احساناللہ احسان جو ہے اب اس کے سپیلنگ ذرا آپ چیک کر لیں گے تو جو سارے ہمارے یہاں پہ بیٹے ہوئے چونکہ سارے پاکستانی ہیں آپ آرام سے دیکھ لیں گے کہ وہ جو احساناللہ احسان کا اگلا سپیلنگ ہے وہ ہے احساناللہ لکھے اس کے بعد دکھا گیا ہے احسان آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو سارے indian spellings ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں کس طرح سے جو ہے جلک ہے so primarily this is very unfortunate that this is not a campaign against Pakistan we believe this is a campaign against international cricket and ICC must take notice of that international bodies must take notice of that The way things are It is very apparent that A fake unfortunate incident And threat was created From India Primarily کہ وہ یہاں پہ جو دورہ ہے نیوزیلینڈ کا اس کو وہ کینسر کراتے اور ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ جو specific threat ہے جو ان کو بلا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اگر وہ ٹیم چلی بھی گئی ہے تو threat تو موجود ہے نا تو ہمارا right ہے کہ ہم اس threat کو جو ہے وہ neutralize کر سکیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم چلی گئی ہے اور آپ threat یہاں پہ موجود ہے سو یہ ساری کہانی تھی جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا جی فراد صاحب یہ بتائیے جی مطین جی جی مطین فراد صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ICC جو اس کا نوٹس لے ایمی کی امیلیگیشن اور ایمی کیا بتائیں گے امس کی جہاں امس کی جاں امس کی جان امس کی جان امس کی جان تو وہ فائی 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 اندیالیجنس علاقس میں جو ایوزیلین کو ثریٹ دیا وہ بھی ان کو کر دیا بھی برٹیس کہ تر splits کے بکراؤں میں بتائیں گے کس کی جان جواب فائد ساتھ دیں گے بریٹیش امبیسر سے بھی صدر میری ملاقات ہوئی ہے اسے تو کوئی تھریڈ کی مسئلہ نہیں تھا اور میں نے اس کو کہا کہ ایڈ بیس تم نے بیان دیا کہ اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے باقی جواب اس میں یہ تین چنزیں آپ نے کہی ہیں پہلے آپ نے کہا ہے کہ کیا نیوزیلینڈ سے آپ تعلقات سفیر بلائیں گے یا کچھ نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہم نیوزیلینڈ کی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھریڈ ایشو ہوا ہے وہ تو ہم سے شیئر کریں اور آج کل بزیر خارجہ صاحب نے اس کے اوپر امریکہ میں بار بھی کی ہے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا ایک سخت جو ہے وہ پروٹیسٹ لانچ کیا ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ نیوزیلینڈ کی حکومت ہمارے ساتھ ہمیں امید ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ان واقعات کے سامنے آنے کے بعد جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے اوپر ایک موقف جو ہے وہ ان کا لے گی اور جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے وہ تو ان کے جو سفیر ہیں وہ واضح کر چکے ہیں کہ جو برطانیہ کی جو ایڈوائزری ہے پاکستان کے بارے میں وہ بھی تبدیل نہیں ہو رہی اور انہوں نے پاکستان کو گرین لسٹ میں ہی رکھا ہوا ہے تو اگر برطانیہ کی حکومت کو سیکیورٹی ایجنسٹیز کو پاکستان کے اندر جو تحفظ ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے تو انگلیش ٹرکٹ بورٹ تو کوئی نہیں ہوتا کہ یہ اعتراض کریں یہ کہنا کہ انگلیش ٹرکٹ تھک گئے تھے یہ بڑا تھکا ہوا بہانہ ہے اور میرے خیال میں اس سے جو ہمارا لیگل کیس ہے میں نے بالکل اپنے جو پی ٹی وی سپورٹس ہے ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ ایویلیویٹ کریں کہ ہمارا کتنا نقصان ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم انگلیش ٹرکٹ بورٹ کو اگر ہماری لیگل ٹیم اجازت دیتی ہے تو یقینا ہم ان کو سو کریں گے انگلیند انہوں نے فائیو آئیس کی بورٹس کی روشنی میں کہا ہے اور آپ سمجھے ہیں کہ فائیو آئیس نے جو تسل کیا ہے ان ای میلز کی بنیاد سے کیا ہے اور ان ای میلز کی بنیاد پر کیا تو کم از کم ہمارا سچلیا کا اور باکی ٹور جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اگر آپ غلط تہمین ان بورٹس کی چھیک ہو جائے صحیح بات ہے اور یہ جس طرح سے میں نے ارس کیا کہ آج فائیو نے اس کے اوپر ایک بقاعدہ پرچہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے اور اب اس کے بعد جو لیگل پروسیڈنگز ہوں گی ان میں چھوکے انٹرپول بھی انوالو ہے اور یہ جو ٹیمیں ہیں رمیز راجہ صاحب بھی کل آ رہے ہیں پی سی بی اپنے لیول کے اوپر بات کرے گا فورن منسٹری اپنے لیول کے اوپر بات کرے گی اور ظاہر ہے کہ جو انٹریر منسٹری ہے وہ کمیونیکیشن میں ہے ہی وہ اپنے طور پر بات کر رہے ہیں راستر رسول مواجہ ریشن صاحب جس باری قبیلی سے آپ کو رہیس کا تجزیہ کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ناصر پال سے جا گیا ہے منکہ ہم مشہور پساسر میں ہم جا گے گیا ہے اور آپ کو بارک بات کرنے سوال میں نے یہ ہے صاحب کہ ایک ہماری سوشل میڈیا پہ کسی طرح ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی تریٹ ہے وہ کاس یہ کی شیٹ ہوا تھا اور اس پہ کون کو لوگیں واہر ہیں نہیں دیکھیں دو طرح کے لیٹر ہوتے ہیں ایک لیٹر ہوتا ہے یہ آپ میرا قلعہ غالباً آپ کا اشارہ پنجاب حکومت کی انفرمیشن کی طرف ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو ایک چیز ہوتی ہے جو ایڈوائزری ہے وہ جاری کی جاتی ہے جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایوینٹ ہو رہا ہوتا ہے یا سنسٹیو ایوینٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کی طرف جو صوبے کی جو سیکیورٹی ایجنسز ہیں یا جو فیڈریشن کی سیکیورٹی ایجنسز ہیں انہوں نے توجہ دلانی ہوتی ہے فور ایجیمپل اگر آپ وہ لیٹر دیکھیں جو پنجاب گورنبر نے جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں دو ہو رہے ہیں بڑے ایوینٹس ہو رہے ہیں ایک تو پاکستان نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہا ہے دوسرا چہلم ہے عوام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا تو انہوں نے دونوں ایوینٹس کا ذکر کیا انہوں نے کوئی ثریٹ الیٹ نہیں جاری کیا انہوں نے ایک ثریٹ ایڈوائزری جاری کیا اور یہ جاری کی جاتی ہے اور آج بسے شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ سپریٹ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے لیکن ایکشلی اس کا ابھی تک وہ جاری کی جاتی ہے جسٹو کوشن دا لوکل پولیس اینڈ ایتھورٹیز کہ وہ اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار رکھیں شکریہ لبان صاحب جانسے یہ بتاہیے ہیں کہ برزیعہ عظم خود ایک کریکٹر ہیں اور براہدان میں ہمیں ایک کریکٹر کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس ماملے رہے ہیں ایک خدوصہ جو بیسٹ انڈیس کی دنکی ہے اس سوالے سے آپ لوگ ابھی سے کیا نشہ پہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ تو پی سی بھی جو ہے وہ ان سے کر رہے ہیں میں یہاں پہ ان تمام کریکٹرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس وقت پہ پاکستان کو پوری انٹرنیشنل جو کریکٹرز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تمام جو ہمارے جو خصوص انڈیس کے جو کریکٹرز فارمر کریکٹرز جس طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے پوری دنیا سے جو کریکٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو پاکستان کریکٹ بورٹ کو پاکستان کی حکومت کو پاکستان کے عوام کو نیک طمعنائیں بھیجی ہیں ان کے لئے ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے یہ سارے تھریٹس آتے رہتے ہیں ان کو پہلے بھی ہم نے ناکام بنایا ہے پہلے بھی تو انڈیا نے کتنی انویسمنٹ کر لی افغانستان میں تو آب آج کدھر ہے وہ انویسمنٹ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی اس کو کریں گے پاکستان کی صاحب ہوتا سلوئی ہے پاکستان کے صاحب متاثر ہوئی ہے پاکستان سی فیک کے فیسلوم انٹروک اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل کمیورٹی اور جتنے بھی آیا عوامستان کے پاس پاکستان نے ان کو بھرپورس کو ڈپراک کی ہے کوئی شک نہیں کہ دور آئے لی صرف یہ کتنی کا معاملہ دی اس حوالے سے اس کو آپ کی سنازر میں نہیں ہے کیونکہ پاکستان اختصرے کے اندر اہم ملت بن جگا ہے کوئی شکر دیکھیں پاکستان کا ایک تاریخی کردار ہے ہم نے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ایویکیوئیٹ کیا ہے نیٹو فورسز کو کیا ہے آئی ایم ایف کو کیا ہے امریکمز کو کیا ہے ورڈ بنک کو کیا ہے جس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹھہری ہوئی تھی وہاں اور بھی گیارہ بارہ امپورٹنٹ پرسنیلٹی ٹھہری ہوئی تھی اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کیونکہ انڈیا کو مایوسی ہوئی ہے کہ پاکستان سکیپ بوٹ نہیں بن سکا اور ہندوستان جو یہ سوچ تھی کہ وہاں خانہ جنگی ہوگی اور وہاں قطع و غارت اتنا ہوگا کہ یہاں مہاجرین کا ایک توفان ہوگا ایک سنگل مہاجرین بھی نہیں آیا اور جب میں نے دنیا کو یہ بتایا کہ وہ پریشان ہوگے کہ ہم نے کوئی مہاجر کیم بھی نہیں بنایا سو تورخم بارڈر اور چمن بارڈر ڈوئنگ ایکسیلنٹ اور آپ کی اطلاع کے لیے اب پاکستان سے افغانستان جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے افغانستان سے پاکستان آنے والوں کی کم ہے پاکستان کے طلبہ اور طلبات ادھر جا رہے ہیں وہاں کے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں سو آر ایوریتنگ ہے پیس فل یہ سارا ٹوپی ڈراما ہے اور اس ٹوپی ڈراما کے جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں ان کو ناکامی ہوگی پاکستان ایک عظیم قوم ہے اور پاکستان کی عظیم سیکیورٹی اور فوج کی ایجنسی ہیں ایک منتخب حکومت ہے ہمیں کوئی تنہا نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے صرف چھوڑا سا سوال ہے ایک منٹ ہے صرف چھوڑا سوال ہے اچھی ٹوپی چیکٹی یا جوہر ٹاؤن لہوہ مالا دماغہ ہوگا یا یہ والا واقعہ مالی نیکسیز میں پری پھٹکی جو ہے وہ سارا ریویڈ کر لی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوا جیسے آپ نے پریس کارٹرز بھی ہمارے بائی کو کلیر کیا ایک پریس کارٹرز آئی سیسی کو آن بورڈ لے کے دیکھیں آئی سیسی میرے بائی مخصر سوال کرتے ہیں گزارش یہ ہے کہ ہندوستان نے بہت سارے جیلوں میں سے لوگوں کو وہ بیل پہ نکالتا ہے وہ ان کی زمانتیں کرواتا ہے پھر ان کو ٹرین کرتا ہے وہ پاکستان میں دہشتگردی سے باز نہیں آرہا لیکن انشاءاللہ ہم نے چھاسی ہزار لوگوں کی پہلے جانے دی ہیں ایک لاکھ سے زیادہ آپاش کیا ہے اور دہشتگردی کو ناکام کیا ہے امن ہمارا بیانی ہے اور امن اس ملک میں قائم ہو